اللہم صل على محمد و آل محمد نماز دیتا ہے تو جسے دیر آئے اس میں کیا چیز دیکھنی ہے اس کے بعد اسے نماز ایجارہ دے جب کسی کو نماز ایجارہ دے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جسے دیر آئے وہ حقیقتاً پڑھے گا بھی یا نہیں پڑھے گا کیسے پتا کہ وہ پڑھے گا ایک سال کی نماز ایجارہ دی ہے مثلاً بظاہر تو صحیح آدمی لگ رہا ہے بظاہر تو اماندار آدمی لگ رہا ہے مگر پڑھے گا ہے نہیں پڑھے گا اگر پڑھ نہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا جو مرنے والے کی نماز بھی بری ضمع ہو جائے گا لیکن نہیں پڑھی تو کیا ہوگا اور کیسے پتا چلے گا جو دیر آئے ایجارہ کی نماز اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے پڑھی گا نہیں پڑھی کیا کرے گا وہ اس حوالے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں اور پھر اس حوالے سے کہ وہ نماز ایجارہ کی کچھ باتیں جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا پہلے تو اس حوال یہ ہے کہ یہ پڑھے ہے اصل پڑھے گا کیا کرے گا تو اب دینے والے کی کیا ذمہ داری جسے بھی نماز ایجارہ دی جا رہی ہے اس کے بارے میں احتمال ہونا کافی ہے یہ کہ تین الفاظیں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے یہ کہ یقین یعنی سو فیصد سو فیصد جس کے بارے میں ہو کہ نماز پڑھے گا یہ تو بہت مشکل ہے کیسے پتہ چلے دوسرا ہے شک شک کا مطلب ہے پچاس پچاس فیصد ہے پڑھے گا شاید نہیں پڑھے گا کیا ہوگا تیسرا ہے احتمال یہ ہے پچاس فیصد سے بھی کم کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں احتمال بھی ہونا کہ یہ پچاس فیصد یعنی پچاس فیصد سے کم یہ پڑھ لے گا نماز آپ اس کو نماز ایجارہ دے سکتے ہیں نماز ایجارہ پڑھے گا کا مطلب صحیح نماز ایجارہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صحیح نماز ایجارہ یہ پڑھے گا اس کا اگر آپ کو احتمال ہو تو آپ اس کو نماز ایجارہ دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کرنا ہے جو بہت اہم ہے یمکنو اجراؤ اصالت السحا اس طریقے سے کہ جس کو نماز ایجارہ دی جاری ہے اس کے بارے میں جو نماز پڑھے گا اس پہ آپ اصالت السحیت کا قانون جاری کر سکیں ایک قانون ہے اصالت السحیت اصالت السحیت کا مطلب یہ بہت کہ مسلمان بہت سارے عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے چاہنے مثالیں میں آپ کو دے دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی ہمارے یہاں تقریباً روزانہ ہوتل والوں کی طرف سے کھانا آتا ہے ہمیں کیا پتا کہ اس نے صحیح طہارت و نجاست کا خیال لکھا کیا نہیں رکھا تو ہم کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ اصالت السحا جاری کریں گے اصالت السحا کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس نے نجاست و طہارت کا صحیح خیال لکھا اے نہیں رکھا ایک قانون ہے مسلمانوں کے بارے میں اور یہ قانون بنایا ہے اسلام نے مسلمانوں کے بارے میں اسلام نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی مسلمان اگر عمل انجام دے تو اس کے عمل کو صحیح سمجھو یہ ہے اصالت السحا یہ کتنا بڑا اسلام کا اعتماد و بھروسہ ہے آپ پر کہ آپ جو کام کریں گے صحیح کریں گے غلط نہیں کریں گے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسلام کے اس اعتماد پر پورا اتر دیں کہ نہیں اتر دیں اسلام نے تو پورا بھروسہ کیا ہے آپ پر کہ جو کچھ آپ کریں گے وہ صحیح کریں گے غلط نہیں کریں گے تم مارکیٹ سے جو کھانا لے کر آ رہے ہیں نجاستیں یا تہارتیں ہمیں نہیں پتا ہے مگر اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس کی عمل کو صحیح سمجھو چنانچہ اس نے غلط کام نہیں کیا ہوگا اس نے صحیح کام کیا ہوگا اور مارکیٹ والے نے گوشت والے سے گوشت خریدا ہے اس نے صحیح طرح سے زبا کیا کہ نہیں کیا نہیں پتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھے گا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے لہذا مسلمان کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے مسلمان کہ اس کا عمل غلط ہوئی نہیں سکتا ہے کتنا بڑا بھروسہ اور اعتماد آپ پر کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ٹی وی کے ڈرامو میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر بھروسے کو ٹھینس پہنچ جائے تو کتنا بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے کتنی خودکچیاں ہو جاتی ہیں تو اسلام نے تو آپ پر بھروسہ کیا ہے کہ آپ جو کام کریں گے وہ صحیح کریں گے اب اگر اسلام کے بھروسے کو ٹھینس پہنچا دی کسی نے تو کیا ہوگا چنانچہ مسلمان کا یہ شہار ہونا چاہیے اس کا اتنا میار بلند ہونا چاہیے اس کی شخصیت اور اس کا کردار اتنا عالی ہونا چاہیے کہ جو بھروسہ کیا ہے اس سے بڑھ کر وہ کام کر کے دکھائے اس سے اچھا کام کر کے دکھائے اس سے کمدر نہیں ہونا چاہیے کام کر کبھی کبھار میں ایک بات بیان کرتا ہوں درس میں میری دیر ہو جاتی ہے مگر کیا کریں گے یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے ہمارے ہاں جو مزدور مزدوری کرتے ہیں ایک دن کی دیاری ان کی چار سو روپے کی ہوتی ہے پہلے تین سو تھی اب چار سو ہو گئی ہو سکتا ہے پانسو ہو گئی ہو ایک دن کی دیاری مثلا پانچ سو روپے ہے اس کی دیاری امریکہ اور امریکہ جیسے اور بہت سارے ممالک ہیں فقط امریکہ نہیں ہے امریکہ جیسے بہت سارے ممالک ہیں وہاں ایک مزدور کی مزدوری دن کے حساب سے تہنی ہوتی ہے وہاں گھنٹے کے حساب سے مزدوری تہا ہوتی ہے ایک گھنٹے اگر کام کرے گا تو کتنے پیسے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مزدور ایک دن کی دیاری کے لیے رکھا جائے اور دن کا مطلب ہوتا ہے آٹھ گھنٹے جو کام لینے والا اس سے نو گھنٹے کام لے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوں اس کی اجازت نہیں ہے یہ کام لینے والے کی طرف سے ہو گیا مزدور کے لیے بھی ہے کہ ایک دن کی دیاری آٹھ گھنٹے ہوتی ہے وہ آٹھ گھنٹے کے بجے ساتھ گھنٹے کام کرے دونوں کے حقوق کا فیل لکھنا ہے عام طور پر یہ سیاسی پارٹیوں کا طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ وہ مزدور کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن مزدور کی ذمہ داریاں اور فرائض اس کا کوئی دذکرہ نہیں کرتا ہے کہ اس کے بھی کچھ فرائض ہیں اس کا کوئی طریقہ حل نہیں بتاتا تو بجائے اس کے کہ آٹھ گھنٹے کی دیاری ایک ساتھ تیہ کریں گھنٹے گھنٹے کی ماں دیاری تیہ ہوتی ہے ایک گھنٹے کی دیاری کتنی ہے ماں پر چودہ ڈالر چودہ ڈالر پاکستانی کے ساتھ سے کتنے ہو گئے تقریباً ساڑھے چودہ سو روپے ایک گھنٹے کے ایک گھنٹے کے ساڑھے چودہ سو روپے پاکستان کے مزدور کی جیمت کیا ہے پانچ سو روپے آٹھ گھنٹے کے امریکہ کے مصدور کی قیمت کیا ہے ساڑھے چودہ سو روپے گھنٹے کے آٹھ گھنٹے کے کتنے ہو گیا اچھا فقط امریکہ نہیں ہے میں دوسرے بھی بہت زیادہ ممالک کی مثال پیش کر سکتا اس سے بھی زیادہ زیادہ ہے کہیں جگہ پر وجہ کیا ہے ہماری یہ مصدوری کم ہے اور ان ممالک میں مصدوری زیادہ ہے وجہ کیا ہے اس کی اس کی دو تین بڑی وجوات ہیں بہت بڑی وجوات ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا مصدور بہت ساری چیزوں کو جانتا ہی نہیں کام کرنا اس کو آتا ہی نہیں کام کرنا نہیں آتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کارپینٹر ہے بڑی ہے تو اس کو بڑی کا کام صحیح طرح نہیں آتا اگر یہ رنگ چونہ کرنے والا ہے تو اس کو رنگ چونے کا کام صحیح نہیں آتا اگر یہ پلسٹر کرنے والا ہے تو اس کو پلسٹر کا کام صحیح طرح دے جتنی صفائی سے وہ کام کرتے ہیں اتنی صفائی سے ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا اتنی صفائی سے وہ کام کرتے ہیں اور اسی لیے جب باہر سے لوگ مال مانگواتے ہیں پاکستان سے کہ آپ کے پاس کیا ہے کپڑا مثلا کپڑا مانگواتے ہیں پاکستان سے تو کپڑے کا جب وہ کہتے ہیں آپ کون سے کپڑا دیں گے کیسا تو سیمپل بجواتے ہیں جو سیمپل بجواتے ہیں وہ تو ایسا شاندار ہوتا ہے کہ دیکھیں اش اش کر اٹھتا ہے کہ اتنا اچھا کپڑا بناتے ہیں پاکستانی پھر وہ آرڈر دے رہتے ہیں کتنے آرڈر بہر ایک دس کروڑ روپے کا کپڑا مانگوا لیا آپ جو دس کروڑ کا کپڑا اس نے وہاں بھیجا ہے اتنا ناکارہ ہے اتنا بیکار قسم کا کپڑا ہے جو بیز گرز کا تھان ہوتا ہے ایک تھان کھولیں بیز گرز کپڑا ہوتا ہے بیز گرز کبھی نہیں نکلے گا کسی میں انیس نکلے گا کسی میں اٹھارہ نکلے گا ساڑھے اٹھارہ نکلے گا جاپانیوں نے کپڑا بنانا بند کر دیا ہے لیکن جو کپڑے کا کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ جب جاپانی کپڑا بنا کے بھیجتے تھے اگر بیز گرز لکھا ہوگا تو بیس سے بڑھ کر ساڑھے بیس اکیس گرز نکلے گا کبھی ساڑھے انیس نکلے گا پورا نکلے گا تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں کام کرنے والے مذہور ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے ناکارہ کام کرنے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں جو جیسا کہا ہے اس اندر سے کام نہیں کرتے ہیں جو مال مثلا پاکستان سے بھیجا جاتا ہے پھر وہ جب خراب کپڑا بھیج دیتے ہیں خراب چیزیں بھیج دیتے ہیں تو وہ اپس کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے ہمیزہ ہم پیسے نہیں دیں گے تو اگر آپ یہاں کسی سے کرسی بنوانے جائیں دیوار بنوانے جائیں پائپ لائن بنوانے جائیں وہ ٹیڑی میڑی ادھر ادھر جیسی جیسی بنا دے گا وہ جیسا جیسا کام کر دے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کو لینا تو پڑے گا صورت میں منہ تو کر ہی نہیں سکتے اس کو جیسا جیسا کہا گا چا بھئی کتنے ہیں دو سوربے میں بات ہوئی تھی نا چلیں آپ ایک سو نوے دے لیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ وہاں پر باہر ایک سو نوے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ دس کروڑ کے دس کروڑ کا کپڑا واپس نہیں شایئے واپس کر دیں گو وہاں کے قوانی کے مطابق یہ چیز ہے اس کا بڑا خیال لکھا جائے جو چیز مانگئے وہ چیز دینا پڑے گی نہیں دی وہ واپس اب تمہیں دس کروڑ کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے کوئی بات تو ایک بڑی خرابی ہے پاکستانی مزدور میں ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کام کیسے کر دیں دوسری خرابی ہے کہ جو دیانتداری سے کام ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے کا آئے تو ساڑھے آٹھ گھنٹے کام کرے گا وہ کبھی ساڑھے ساتھ گھنٹے کام نہیں کرے گا یہ دوسری بات یہ میعار یہ اس طرح کے جو دو چار پڑے پڑے میعارات ہیں یہ چودہ سو برس پہلے اسلام نے بتائے تھے کہ کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ حق تلپی نہیں ہونے چاہیے ان کے دین نے نہیں سکھایا ان کے مذہب نے نہیں سکھایا مگر وہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے دین نے سب کچھ سکھایا مگر ہم نہیں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ جب پاکستانی مزدور آتا ہے سامنے تو پہلے سے اس کو پتا ہے کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہوگا لہذا اس کی مزدوری کم ہی بتاؤ زیادہ نہیں بتاؤ وہ مزدور سامنے آتا ہے جاپانی مزدور اگر سامنے آتا ہے پہلے سے معلوم ہے کہ جاپانی بہت خوشیار آدمی ہے بہت ٹرینڈ ہوگا اس لئے کہ وہاں کی مزدور کی تعلیم بھی کم سے کم بی اے ہوتی ہے وہاں بی اے سے کم کوئی تعلیم ہوتی ہی نہیں اتنے ماہر لوگ ہوتے ہیں کام کاش کرنے تو پہلے سے اس کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے تو اگر میار ہم نے بلند کیا اپنا میار ہم نے بڑھایا تو اپنی قدر خود بہ خود بڑھ جائے گی خود بہ خود بڑھ جائے گی اسلام نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اگر ہم نے اسلام کے بھروسے کو سہارا دیا تو خود بہ خود ہمارا میار بڑھ جائے گا ہم ایسے زبردست مسلمان ہو جائیں گے اسی شہر کراچی کی میں مثال پیش کرنا ہوں اسی شہر کراچی کی جو دودھ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی دودھ کا کاروبار کرنے والی ہے دودھ میں ملاوٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے دودھ کی شوری کرنا یا دودھ کی ملاوٹ کرنا یہ سب سے زیادہ آسان ہے مگر یہ یہ نیسلے اور دودھ سے بڑے بڑے دودھ کا کام کرنے والے کارفانے والے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ دودھ لیتے ہیں بہت سارے لوگوں سے مگر ایک خاص کمیونٹی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اگر وہ دودھ لے کر آئیں تو ان کے دودھ کو وہ چیک نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ سب اچھے لوگ ہو تم نے اگر یہ کہا کہ خالص دودھ ہے تو خالص ہی ہوگا تم لوگوں نے اس میں ملاوٹ نہیں کیوں اتنا بھروسہ ہوگی ہے کمیونٹی کا لہذا بھروسے کی بات ہے اسلام ہم پر بھروسہ کر رہا ہے کہ مسلمان جو کرے گا وہ صحیح کرے گا ابھی ہم پر ہے کہ ہم صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں چنانچہ اگر میں نے کسی کو نماز اجارہ دی ہے تو میں اصالت السحہ کا قانون جاری کروں گا کہ اس آدمی کو جو میں نماز اجارہ دے رہا ہوں اصول یہ ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ صحیح کام کرے گا کبھی غلط نہیں کرے گا صحیح نماز اجارہ پڑے گا غلط نہیں پڑے گا وَلَقْفِ فِي اجْرَائِهَا احتمال کون ہی عارفاً بِأَحْكَامِ الْقَضَى اصالت السحہ کا قانون جاری کرنا کوئی بھی آیا ہے اس کے لئے میں یہ سمجھوں کہ یہ سب کچھ صحیح کرے گا یہ اصالت السحہ قانون جاری کرنے کے لئے فقط مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ غلط نماز کے حقام جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے غلط نماز کی باتیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے بس کافی ہے غلط نماز کے بارے میں کیا مسئلہ اس کی قرارت صحیح ہونی چاہیے تو ہم لوگ ہم یہاں قرارت چیک کروا دیتے ہیں کسی صحیح کی نہیں نماز آم تو معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی تین ہوتی ہے عشاء کی چار رکعت ہوتی تو اگر اتنا معلوم ہے کہ یہ غلط نماز کے حقام کو جانتا ہے ان کی باتوں کو جانتا ہے مسائل جانتا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اصالت اس سحہ کی منیاد پر یہ نماز صحیح پڑے گا اشتحاداً اور تقلیداً اور عارفاً بے طریقہ پر لئے احتیاط قضاء نماز کے حقام جانتا ہو یا تو وہ خود مشتہد ہو اس لئے اس کو معلوم ہے یا وہ تقلید کر رہا ہے تو تقلید کے حوالے سے مسائل جانتا ہے وہ یا وہ احتیاط پر عمل کر رہا ہے تو احتیاط کا طریقہ جانتا ہے کہ احتیاط کے طریقے کے مطابق نماز احتیاط کیسے پڑی جاتی ہے نماز قضاء کیسے پڑی جاتی ہے چنانچہ اگر اتنا فقط احتمال ہو کہ یہ سر کرے گا تو دی جا سکتی اس کو یہ ہو گئی بات جو نماز اجارہ دے رہا ہے اب آئیے جو نماز اجارہ لے رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے یجب علیل عجیر اب عجیر پر واجب ہے کہ عجیر پر واجب ہے کہ وہ میت کی جانب سے نیت کر کے نیابت میں اس میت کی نیابت میں نیت کر کے نماز پڑے اور اس طرح سے نماز پڑے کہ وہ میت کے ذمہ کو فارغ کرے گا یعنی میت کے ذمہ میں جو نمازیں تھی یہ ایک سال کی نمازیں تھی مثلاً وہ ایک سال کی نمازوں کا ذمہ وہ فارغ کرے گا اس کی ذمہ داری کو ختم کرے گا پورا کرے گا یہ عجیر کی ذمہ داری ہے دینے والے کی الگ ذمہ داری تھی اب لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو میت کے ذمہ نمازیں تھی اس نمازوں کو پورا کرے وَيَكْفِبِهُ قُعِهِ قَرِيبًا اَنْ يَقْصُدَ امْتِصَالِ الْأَمْرِ الْمُتَوَجْحِ اگر ایک شخص مر گیا ہے میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا میں اس کی نماز جنازہ نماز قضاء پڑھ سکتا ہوں کے نہیں پڑھ سکتا ہوں پہلے آ چکا تھا کہ پڑھ سکتا ہوں یہ کوئی حرج نہیں یہ جو میں نماز اس کی پڑھوں گا کیا مجھ پر واجب ہے واجب تو نہیں تو پھر اگر واجب نہیں ہے تو میں کیسے پڑھوں گا کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے مگر کسی بھی مومن کی قضاء نمازیں پڑھنا مستحب ہے عام آدمی کے لیے کسی بھی مرنے والی کی نماز پڑھنا مستحب ہے لہٰذا جب تک میں نائب نہیں بنا مجھ پر مستحب ہے لیکن جب میں نائب بن گیا تو اب مجھ پر واجب ہو گئی اب وہ مستحب نہیں رہی ہے لہٰذا پہلے اگر میں نماز پڑھتا تو نیت کرتا مستحب اور بتانی اللہ اب اگر میں نماز پڑھوں گا نائب بننے کے بعد تو نیت کروں گا واجب قربل بن اللہ یہ فرق ہو جائے گا کہ جو عمر اس کی جانب متوجہ تھا عمر کہنے پروردگار کا حکم پروردگار کا حکم پہلے مرنے والے کی جانب متوجہ تھا واجب کے طور پر اس نے انجام نہیں نہیں مر گیا میری جانب پروردگار کا حکم متوجہ ہے مستحب کے طور پر کہ تم کسی مومن کی نماز پڑھو گے تو تمہارے جی حضر ہے یہ جو مستحب کے طور پر میری جانب عمر متوجہ تھا نائب بننے کے بعد میری جانب بطور حوجوب متوجہ ہو گیا اچھا اب آئیے بڑی رجلس باتیں ہیں آپ پر بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہوں منت مانتے ہیں منت مانتے میں کیا ہے بھئی اگر میرا میٹرک میں ایک گریڈ آ گیا تو میں شکرانی کی نماز پڑھوں گا ٹھیک ہے روزہ رکھوں گا یہ بھی ٹھیک ہے تو عام طور پر جو منتیں مانی جاتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں غریب کو پیسے دے دوں گا وغیرہ صدقہ دے دوں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی منت کوئی نہیں مانتا جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ کیا کہ اگر قرآن و عطرت کے امتحان میں اگر میں ایک گریڈ آ گیا تو تو خادی ایک گریڈ نہیں یا کچھ فوائد نہیں ہے اس کے اگر میں آ گیا مثلا اچھا وہ فوائد اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے اور بطن اللہ کی توجہ زیادہ ہونے چاہیے اور انشاءاللہ میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کہتا بھی ہوں کہ جب مدارس میں آنے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ یقیناً یہ ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لئے جارے ہیں پھر بعد میں دوسری گھر پر شروع ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن شروع میں آنے ہیں بلکل اچھے نیت چاہتے ہیں یہ تو اگر فرض کیجئے کہ وہ اس طرح ارادہ کرے کہ قرآن وزرز میں اگر ایک گریٹ آ گیا تو میں نماز پڑھوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ والی منت آپ نے کبھی نہیں سنے ہوگی کہ اگر میں ایک گریٹ آ گیا تو میں مرنے والے کی نماز کی قضہ عدا کروں گا کونسا مرنے والا کوئی کوئی ایک بندہ مثلا اگر اس طرح سے منت کرے تو وہ منت واجب ہو جائے گی پوری ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی والی منت غلط نہیں ہے یہ اس طرح کی منتیں آہستہ آہستہ یعنی جب تقاریر ہوتی ہیں تو کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں اس طرح کی منت ہے لوگ کرنے لگیں اور ہمارے پاس آنے بھی لگیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سب منت کریں کہ اگر آپ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا مثلا لڑکا پیدا ہوا تو آپ طالب علموں کی مدد کریں گے تو طالب علموں کی مدد کرنے والا منت کا پہلو ہوتا ہے مگر ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالب علموں کی مدد کریں یا منت کریں آپ تو یہ لوگ منت کرنے لگتے ہیں اور منت کرنے لگتے ہیں کا مددہ ہے کہ پھر ان کے حوالے سے لوگ پیسے بھی دینے لگتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلا کام ہو گیا تو علم کی مدد کریں گے یہ ہم خود نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ والی منت میں نے نہیں دیکھی کہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں علم کو اتنے پیسے دوں گا وہ منت اب تک دیکھئی نہیں لیکن یہ ساری منتیں ہو سکتی ہیں بلکل صحیح ہے یہ ساری منتیں بلکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر اور اس میں یہ بھی صحیح ہے کہ میں مرنے والے کی قضا نماز پڑھوں گا اگر اس نے منت کر لی تو اب نماز واجب ہو گئی پہلے مجید کی نماز مصطحب تھی اب مجید کی نماز پر واجب ہو گئی اس لیے کہ منت صحیح ہو گئی ہے وَيَتَرَتْتَبُ عَلَيْهِ فَرَا خُزِمَّتِ الْمَيَّدِ اب اس کی ذمہ داری ہو جائے گی بشرتے کے منت پوری ہو جائے اس کی باتیں کل ایک بات اور بھی آ چکی تھی مثال میں آ گئی تھی عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرد کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے یعنی مرد کا انتقال ہوا ہے عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا عورت کا انتقال ہوا ہے مرد نماز پڑھ سکتا ہے اس کی جواب یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں یہ کل آ چکے ایک مثال میں ایک بات آ گئی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو مغرب عشاء کی نماز بلند نماز سے پڑھتا ہے عورت پر واجب نہیں ہے اگر عورت کسی مرد کی نماز پڑھ لی ہے تو کیسے پڑھے گی مرد پڑھتا تو بلند نماز سے پڑھتا عورت اب اس کی خضا نمازیں پڑھ لی ہیں تو وہ کیسے پڑھے کہتے ہیں کہ جو بھی نماز پڑھنے والا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنی ذمہ داری کے عدبار سے نماز پڑھے گا اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس کی طرف سے نماز پڑھ لیں وہ چاہے مرد ہو مگر عورت نماز پڑھ لئے تو اپنی ذمہ داری کے دبار سے نماز پڑھ لے گی عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں پھر وہ نہیں پڑھے گی بلند آواز سے نہیں پڑھے گی اگر پس کہ جئے کہ مرد کسی آورت کی نماز پڑھتا تو جو مرنے والی تھی اس پر بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں تھا مگر چونکہ مرد اس کی نماز پڑھ رہا ہے لہذا اب اگر مغرب عشاء کی نماز پڑھے گا تو بلند آباس پڑھے گا دونوں میں سے ہر ایک کیلئے جائز ہے کہ مرد عورت کی نماز پڑھ سکتا ہے اور عورت مرد کی نماز پڑھ سکتی وَجُرَعِ الْعَجِيرِ عجیر نماز پڑھنے والا وہ دیکھے گا ریایت کرے گا کس چیز کی بلند آواز سے پڑھنا یا دھیمی آواز سے پڑھنا اس میں یہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ اس کی کیا ذمہ داری عورت کے لئے لازم نہیں تھا کہ وہ زہر کی نماز دھیمی آواز سے پڑھے لیکن مرد کے لئے لازم ہے لہذا دھیمی آواز سے پڑھنا پڑھے گی اب اس کو فَرْرَجُلُوْ يَجْهَرُ بِالْجَحْرِيَةِ وَإِنْكَانَ نَائِبًا عَنِ الْمَرَحِ لہذا مرد جو نمازیں بلند آواز سے پڑھے جاتی ہیں وہ بلند سے پڑھے گا اگرچہ وہ عورت کی نماز پڑھنا ہے پھر بھی بلند آواز سے پڑھے گا وَالْمَرَتُ اللَّهَ جَهْرَلَا عَلَيْهَا اور عورت بلند آواز سے نہیں پڑھے گی وَإِنْ نَائبَتْ عَنِ الرَّجُلُ اگرچہ یہ نیابت کر رہی ہے کسی مرد مرنے والے مگر پھر بھی بلند آواز سے نہیں پڑھے گی یہ ایک منزل تک اپتے کو پہنچ گئی اب آجائیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غریب افراد کی مجبور افراد کی مدد کرنا چاہتے ہیں خصوصیت سے یہ والی چیز آپ کو حج میں بہت مل جائے گی زیارت میں بھی ملتی ہے مگر زیارت میں اگر مجبور افراد کو دی جائے زیارت تو کوئی حرج نہیں ہے حج میں بڑی گڑ بڑے وہ کیا ہے کہ صاحب یہ بیچارے غریب ہیں یہ کبھی حج کر ہی نہیں پائیں گے زندگی میں کبھی حج کیا ہی نہیں ہے لہذا ہم ایسے کسی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو نہ کبھی پہلے گیا ہے نہ جانے کا کوئی امکان ہے ارادہ بہت نہیں ہے کہ ارادہ بہت اچھا ہے مگو قبض لیکن پھر ایسے کو ایسے کو کسی کو بھیج دیتے ہیں حج پر کہ جس کو حج کے آکام سیرے سے پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے حج کے آکام تو چھوڑیے حج کرنا تو بہت ہی بڑی مشکل عبادت ہے وہ آسان نہیں ہے چار سالہ چار دن کی عبادت ہوتی آسان عبادت نہیں بہت مشکل عبادت ہے وہ حج کی باتیں تو معلوم ہی نہیں ہیں ان کو ان کو جو بنیادی بچید ہونا چاہیے کہ نماز میں افتراز صحیح ہو وہ بھی نہیں ہوتی ان کی اور بھیج دیتے ہیں کہ ایسے کو ایسے کو حج پر اب کیا ہوتا ہے اگر ایک ایسا آدمی حج پڑھ کے آ جائے تو لازمی ہے کہ تواف کے بعد تواف کی نماز بھی پڑھی جائے اور جو نماز میں پڑھے گا یہ باطل ہوگی نتیجہ کیا ہوگا نماز باطل ہوگی تو تواف باطل ہوگا تواف باطل ہوگا تو حج باطل ہو جائے گا تو بھیج تو دیا انہوں نے اقرابہ پروری کی وجہ سے غریب پروری کی وجہ سے دوسرے باتوں کی وجہ سے بھیج تو دیا انہوں نے پتہ چلا کہ باطل ہو گئے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں مشورہ نہیں کرتے ہیں ایک مسئلہ کر کے آگیا حج پھر آگے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بھیجا ہے خریب کو بیچارے کو حج کر نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی قرآتی صحیح نہیں تھی اب یہ حج صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا میرے والد کے رسے میں نے بھیجا تھا تو والد کے رسے بھیجا تھا وہ اگر حج کروانا واجب تھا تو دوبارہ کرنا پڑے گا لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس کی ویسے بڑی گربر ہو جاتی ہے بطور مثال پیش کر رہا ہوں کوئی فتوہ نہیں بتا رہا آپ کو فتوے میں تو اس معاملے میں بڑی پیشتگیاں ہیں اب اگر فرض کیجئے کہ نمازِ ہیجارہ میں کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ بیچارہ ضعیف آدمی ہیں بڑھاپا آ گیا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اولاد بھی مدد نہیں کر رہی ہے اگر نمازِ ہیجارہ ان کو مل جائے تو کچھ پیسے مل جائیں گے کچھ گزارہ ہو جائے گا مگر یہ ایسے ہیں بیچارے کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو کیا ایسے کو ہیجارہ دیا جا سکتا ہے غربت اپنی جگہ پر مفلسی ہمدردی یہ ساری اپنی جگہ پر مگر ایسے کو نماز ایجارہ نہیں دے سکتے جو بالکل صحیح اور درست طریقے سے نماز نہ پڑھ سکتا ہو اس کو نماز ایجارہ نہیں دیا سکتے جس کو دی جائے اس کے بارے میں اتمنان ہونا چاہیے کہ وہ درست طریقے سے نماز ایجارہ پڑھے گا کہتے ہیں زبیل آزار کسی بھی طرح کا عذر ہو عذر والے کسی بھی طرح کا عذر ہو عذر والوں کو نماز نہیں دے سکتی احتیاط العظم کے طور پر جیسے کہ نماز کڑے ہو کے نہیں بڑھ سکتا ہے پریشانی ایسی یا 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 مثلا جو خبست کی طہارت ہے ایک ہوتی ہے حدث کی طہارت جیسے وضو غصل تیمم یا حدث کی طہارت خبست کی طہارت یعنی نجاست کپڑے پہ لگیے بدن پہ لگیے وغیرہ وغیرہ یہ خبست کی طہارت کو دور نہیں کر سکتا ہے ایسے کو نماز ایجارہ نہیں دے سکتے ہیں اول مسلوس ہے یا مسلوس کی بیماری ہے مسلوس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو پیشاپ کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے باقی نماز اس کی صحیح ہے خرارت بڑی زبردست ہے طہارت و نجاست کے مسائل سارے جانتا ہے وہ پیشاپ کے قطرے نکلنے میں بھی جو فقی آنکام ہیں فقی مسائلیں وہ پورے جانتا ہے وہ بلکل صحیح ہے ہر عدبات سے مسائل سے آگاہ ہے اور جو نماز پڑھے گا وہ بلکل صحیح پڑھے گا مگر مسلوس والی نماز پڑھے گا مسلوس کا مذہب جس کو پیشاپ کے قطرے نکلتے ہوں اس کی جو ذمہ داری ہوتی نماز پڑھنے کی اس طرح سے نماز پڑھے گا کہ تو نہیں دے سکتے ایسے کو بھی نمازیں جارہ نہیں دے سکتے والمتیمہ میں یہ مسلم کوئی ایسا ہے جو وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو جو اپنی نمازیں پڑھے گا وہ تو صحیح ہو جائیں گے جتنے ہی تیمم کر کے وہ نمازیں پڑھے گا اس کی اپنی ساری نمازیں صحیح ہیں لیکن ہم اس کو اگر دیں گے تب ہی وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو ہم اس کو نہیں دے سکتے اس کا نماز نہیں پڑھا سکتے سوہ یہ کہ ہم کسی ایسے علاقے میں فض گئے ہیں یا کوئی ایسی مجبوری آگئی ہے کہ ان کے علاوہ ہمیں کوئی مل ہی نہیں رہا ہے بس یہی افراد ہیں جن کو کوئی پریشانی ہے پیچھاپ کے قطرے نکلنے کی ریخ خارج ہونے کی مثلا تیمم کرنے کی ایسی کوئی بیماری ہے اور ایسی صورت میں اور کوئی شخص ہمیں مل ہی نہیں رہا ہے نماز پڑھنے والا تو تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بنجائش ہو تو دوسروں کو دینا پڑے گی اور آج کے دور میں یہ تقریباً مسئلہ ختم ہو گیا اس لئے کہ آج کے دور میں کمیونیوکیشن اتنا تیز ہو گیا کہ آپ کو یہاں نہیں ملنا ہے تو آپ لاہور میں کروا لیے گلگت میں کروا لیے خم میں کروا لیے نظر میں کروا لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ والا مسئلہ کہ نہیں ملنا یہ والی بات ختم ہو گئی لہذا احتیاط کو ترکنی کرنا چاہیے یعنی ہمیشہ جو صحیح نماز پڑھتے ہوں ان کو دینا چاہیے یہ تو سارے ہو گئے جن میں کشی نہ کشی طرح کی کوئی کوتاہی ہے کوئی گڑھبر ہے لہذا یہ صحیح نماز نہیں پڑھ سکے ایک ہوتا ہے وضوع جبیرہ معلوم ہے وضوع جبیرہ کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں وضوع جبیرہ آساندو شاہوز زخم یا پھوڑے وغیرہ کی وجہ سے پٹی وٹی بندی بھی ہو یا پھوڑا ہو گیا اور نہ کر پا رہے ہوں تو پٹی وٹی یا مرم ورم جو لگانا پڑتا ہے پٹی باننا پڑتا ہے پلس باننا پڑتا ہے یہ وضوع جبیرہ یا غسل جبیرہ کریں گے ان کو دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں جو پیجارے والی نماز ہیں کہتے ہیں ہاں ان کو دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں البتہ دے سکتے ہیں کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دیں تو زیادہ اچھا ہے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ دینا جائز تو ہے نماز صحیح ہو جائے گی مگر ان سے بھی بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں اور اگر پس کی جائے کہ وہ جبیرہ والا یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہے کبھی گھر میں نہیں بیٹا مگر اب ٹانگ ٹوڑ گئے پلاسٹر ہے وہ پہل لٹکا کے اس کو بیٹنا پڑتا ہے گھر میں اس کی پلن کے ساتھ ٹانگ لٹکی بھی ہے گھر میں بیٹنا پڑتا ہے گھروازہ نے کہا بھئی تم ایسے ہی گھر میں بیٹے ہو چلو اپنے باپ کی نمازیں ہی پڑھ لو تو یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیا ہاں پڑھ سکتا ہے جب ہم یہ جارے پر دے سکتے ہیں تو وہ خود اپنے باپ کی پڑھنا چاہے کہ تو کیوں نہیں پڑھ سکتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی حریف نہیں وہ بھی پڑھ سکتا لیکن اس کے باوجود کہنے وَإِنْكَانَ الْأَحْوَةُ اِسْتِحْبَابًا خِلَافُو اگر چاہے احتیاط مستحاب اس کے برخلاف ہے بہتر ہے کہ یہ والا کام نہ کریں جب بالکل صحیح ہو جائیں تب ہی جا کے نمازیں پڑھیں یا اگر ہم ہی جارے کی نماز دینا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح افراد کو ہی جارے کی نماز دینا اللہم صل على محمد وآل محمد